ساہز سرکار مطرانسٹی دیوست دوہزار بائس منائے جاتا ہے انس دن لوگوں کو کھانے پینے کی چیزوں کی بربادی روکنے کے لیے جاگرک کیا جاتا ہے بھوجن کے نقصان اور بربادی کو روکنے میں مدد کرنے کے لیے ہمیں ان کے پروہوں کے بارے میں ادھک جاگرک اور ضروری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمواتاتہ گورا موجود ہیں گورا سب سے اعداد بھارت میں کھانے کی بربادی ہوتی ہے چین کے بعد بھارت دوسرے نمبر پہ آتا ہے بربادی کو لے کر شادی بیعہ ہو کوئی فنکشن ہو اس میں کھانا بہت بڑی ماترم برباد ہوتا ہے اس کو لے کر کیا جانکاری آپ کے پاس آج دنے انتیس ستمبر یہ انتیس نمبر پراتار اٹھانے میں بنایا جاتا اور اس کا انتراز کی دیوست ہے اور یہ دیوست ہے خات خانی اور ساتھی سار آپ سے اس سے انتراز کی دیوست یعنی کی انترازی سر پر خات کی جو حانی وہ کھئے جو پوڈ لاؤس ہوتا ہے جو پوڈ لاؤس ہوتا ہے اس کو لے کر ہی دیوست نمبر پہ آتا ہے جو سواری منایا جاتا ہے اور اس کی جو مرکھ جو ساتھ دیت سے بہی ہے کہ لوگوں کو جاور کرنا ہے کہ لوگ کھانے کی براباری کم کریں کیونکہ اگر ہم بات کریں آگلو کی منیشت کے سال میں لبا 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 دھائیس اٹھان جو کھانا ہے وہ بڑھوار دیتا پورے بیس اگر ہم بھارت کے بات کریں تو بھارت میں بھی دوسری نمبر پہ آتا ہے دیکاس کیل دیت ہے تین کیل بھارت دوسری نمبر پہ آتا ہے لبا یہاں پر ایک سال میں ساٹھ سے آٹھ ٹن کھانا برابار ہو جاتا ہے بڑا آگلہ ہے اگر کہنے کو اس کو پیسی دے کر دیکھیں اسے روپیہ چنلا کریں تو لبا لبا سال میں بان میں ہی جائے کروڑ کا کھانا برابار ہو جاتا ہے کھرا بندالن گھر سنچالن لیویلنگ اور جو سنسکتی ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے پاسٹا سنسکتی ہے پر آرہا ہے ریڈی پوٹ آئیٹم پر جا رہا ہے کھانے کے برابار ہو رہی ہے اور وہ برابار ہو رہی ہے کہ لبا لبا سال میں پانوے ہی جائے کروڑ کا کھانا برابار ہو جاتا ہے بھارت میں وہ بھارت جہاں پر اگر ہم دیکھیں سال میں روہ لبا انیس کو لوگ بھوکے سوتے ہیں تو یہاں پر نسل سے بہتر بندان ہو کسی بھی بہتر ہو کھانا کم سے کم اشتاری ڈیٹ میں جائے سب انترے دوپا ہے کھانا چاہیے دنیا بھر میں تیراسی کروڑ لوگ بھوکے سوتے ہیں یہ بہت بڑی سنکھیا ہے اور دوسری بات بھارت میں جا شادی بیعا ہوتے ہیں جو آئوزن ہوتے ہیں بڑی سنکھیا میں کھانا پر آباد ہوتا ہے اور آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں منڈی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہو وہاں پر بڑی سنکھیا میں جو فل سبزیاں ہوتی پھیکی جاتی ہیں تو بھارت میں بہت بڑا تپکہ ہے جو بھوکا رہتا ہے اور بڑی سنکھیا میں ان سب کی چیزوں کی بربادی ہوتی ہے اس کو کہاں تک آپ سہی مانتے ہیں جو بھوکا رہا ہے کہ یہاں پر بڑی سنکھنا ہوگا اور یہاں پر جاگرک ہونا پڑا ہے جانتا جاگرک ہوگی تو سمجھے گی کھانے تو سب کی تک آئے ہیں لوگ بھوکے سو رہے ہیں 83% لوگ روز روز جو سب کی پڑا آکڑا ہے کہ یہاں پر بھوکے سو رہے ہیں جہاں پر نردن ہے یہاں پر کھانے کی بیوستہ نہیں ہے تو یہاں پر نسل سی ساڈی بیواز جیسی سٹیوں کے کہ ایسے بہتر طریقے سے لوگ کھانا کم سے کم لیں کھانا بربادی کم ہو بندانے میتر ہو کسی کسا بہتر ہو اور کھانا کی جو ایکسپاری کھانا ہے اس کی ایکسپاری کے کم جالا سیادہ ہو اور تو اگر آپ سمیتے ہیں اگر آپ اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے باد اتر پیدیش کی رازدھانی لکھنوں میں سماتھوادی پارٹی کا گروہار کو راستی ادویشن ہو رہا ہے اس ادویشن میں اکلے سیادہوں کو ایک بار پھر سے سماتھوادی پارٹی کا راستی ادھیک سے چنا گیا ہے سپا کا ادویشن لکھنوں استید رمابائی میدان میں ہو رہا ہے یہ لگا تار تیسری بار ہے اکلے سیادہوں کو سپا کا ادویشن شنا گیا ہے سپا کے لکھنوں ادویشن کے دوران اکلے سیادہوں کو ایک بار پھر سے پارٹی کا ادویشن شن لیا گیا ہے ادویشن شننے کے بعد اکلے سیادہوں نے اپنے سمودھن میں کہا اتر پردیش سرکار نے سنساؤں کو قبضہ کر لیا ہے اور ہم سنویدان کو بچانے کا کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی کہا کہ بی جے پی کے لوگ جھوٹ کا سارا لے رہے ہیں اگنیویر بھرتی کا بڑا فرضی باڑا ہے اور پردیش میں لوگوں کے ساتھ اندیائے ہو رہا ہے ادکاریوں کو جھوٹے مقدمے لگانے کے لیے بولا جا رہا ہے ایک بہت بڑا اروپ اکلے سیادہوں نے لگایا ہے اکلے سیادہوں نے تمام مددوں کو لے کر اپنے تیخی پتکیا بی جے پی سرکار کے اوپر کی ہے جن سکتیوں سے ہم لوگوں کو سنگز کرنا ہے وہ لگاتار جھوٹ کا سارا لے رہے ہیں کیونکہ دیش کے نہیں دنیا کے اتحاس میں اتنا جھوٹ بولنے والا دل کوئی نہیں رہا ہوگا جو آدھ دلی کی سطح میں اور اتبدیش کی سطح میں پہنچ گیا ہے جن لوگوں نے اتحاس پڑھا ہوگا ہٹلر کے زمانے کے بارے میں جنہوں نے جانکاری ہوگی وہ جانتے ہوں گے ان کی سرکار میں ایک پروپوگینڈا منسٹر ہوا کرتا تھا کیونکہ ایک پروپوگینڈا منسٹر تھا لیکن ادھر بھارتی جنتہ پارٹی کا کام اگر ہم دیکھیں گے اور جس طرح کا پروپوگینڈا کرتے ہیں لگتا تو ایسا ہے کہ پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی جھوٹ کا پروپوگینڈا کے سارے چل رہی ہے اگنی بھی جیسی ٹیمپریری نوکری کوئی سوکار نہیں کر سکتا لیکن گریبی کے قارن بڑے پیمانے پہ بروزگاری کے قارن ہمارے نوجوان دکھی ہیں اس کے بابیود بھی نوکری اور روزگار کیلئے جا رہے ہیں سرکار یہ نہ سمجھے کہ وہ آ رہے ہیں بھرتی کے لیے وہ گریبی اور بروزگاری کی وجہ سے بھرتی میں پہنچ رہے ہیں اور جن بھی جتنی بھی سنسائیں ہیں ان سنساؤں میں جو سمجھدان سے ہمیں عدکار اور سمان ملتا تھا اس کے ساتھ بھی انہوں نے کھلوار کی ہے جہاں انیورسٹی کولیز سرکاری نوکریہ پشڑے اور دلدوں بھائیوں کو جو سمان ملتا تھا نوکریہ مل جاتی تھی جس راستے بھی اس سرکار جاری ہے ان کو بھبیس میں نوکریہ روجگاہ نہیں ملے گا اکلے شادوں نے اپنے ادویشن میں پھر ایک بار ستہ پکس کو نشانے پہ لیا ہے لکنوں میں سمادوادی پارٹی کا راستی ادویشن میں اکلے شادوں کو پھر سے ایک بار سمادوادی پارٹی کا راستی ادھر چنا گیا ہے اور اس اکلے شادوں نے سمبودھن میں پھر ایک بار جم کر نشانہ سادہ ہے انہوں نے کہا کہ بروزگاری بھڑی ہے کسان دکھی ہے گنگا ندی کی صفائی بھی نہیں اتنی ہو پائی ہے اپنے ادویشن میں بہت سے اعروپ لگائے ہیں کورف کیا کہیں گے اس پر آپ یہاں پر ہوا کامراجسکری ادویشن تھا جہاں پر نریز اتم پٹل کو یہاں پر پیڈیز بنایا گیا پہلے پیڈیز سے اور آج راستی ادویشن تھا جہاں پر ادھلے جاروں کو سی سی بار راستی ادویشن کیا گیا ہے بنایا گیا ہے نرباچن ہوا کوئی اور نوزنکن نہیں تھا بنایا ہے جب الرائے سے راستی بنایا ہے آج کے سمیلن کے راستی سمیلن کے اس سے اور راستی ادویشن کی ادویشن گوزر کیا تو رسی روح سے منیج یہاں پر جو ایک آبایت چل لئیتی سننے میں آرادہ جنکاری مل لیتی کہ اکھلیش جاروں راستی رج بنے گے پہلے 2012 پھلے سی تکرہ بنے بارہ سے ساترہ بنے اور اس طرح یہاں پر انپر کہنا ہے ہے کہ بیجے پی کو کھار ٹھیکنا ہے اور بیجے پی کے لیے ہم کچھ بھی تیاگ دینے کو تیار ہے حالانکہ انہوں نے جب وہاں منچ سے آبار اٹھی کہ اکھلے جارہوں کو بیتر پررسن کرتے ہوئے جب آبار پارٹی بیتر پرسن کرے گی اور اکھلے جارہوں پی ام بنیں گے تو انہوں نے چرچارے خود کو باہر کرتے کہا کہ مجھے پی ام نہیں بننا ہے میں سریس میں نہیں سپالنا چاہتا ہوں بس میں چاہتا ہوں کہ بیجے پی کو ہم لوگ سکتا ہی کورسی اٹھا تھے کہ بیجے پی لگا جانتا کا سوطن کر رہی ہے اور بیجے پی کو اٹھانے کے لیے جو بھی تیاگ ہوگا مہم کریں گے حالانکہ جو رہا نوناس جلیت پرچھلوں برک کو ایک کرنے کا بات بھی کہی اور کہا کہ اس عربیشن کے مہترم سے وہ ایجٹ ہو رہا ہے بیجے پی کو کڑی رن نیتی دیں گے اور اسے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ گڑبندن جہاں بھی بنے گا اور بیجے پی کھلا پن رہا ہے بیجے پی کو ہرانے کی چھمتہ رکھتا ہے تو مجھے گڑبندن میں سامنے لیوں گے اور بہتر پرینام میں سامنے لائیں گے حالانکہ بیپس کا کہنا یہ بھی ہے کہ بھارتی پارٹی سے الگ پارٹی جو ہے وہ کبھل کبھل وہاں پر پریوار کی راجنیتی ہوتی ہے وہاں پر کبھل یاد پریوار کا ہی سرس ہی وہاں پر راستی رجز بنتا ہے اور یہ پرپنکتہ ہمیں چلتی آئیے بیجے پی میں کتہ ہی ایسا نہیں ہے بیجے پی میں کار سامنگر سے ہوتا بھی اجرز بن سکتا ہے اور مکوانتے پرامنتری بھی بن سکتا ہے گروہ اگنیویر یوجنا کو بھی اگلے شادوں نے یوہاں کے لئے چھلاوا بتایا ہے گروہ اگنیویر یونا چھلابا ہے کیا ہے سرکار اپنے رسکوٹ رکھا چکی ہے اور جس طرح سے وہاں پر چالے سے لوگ آبیندن کی ہے تو یہ بات سپس ہے کہ لوگوں نے اس کو لیا ہے اب سرکار کا یہ بیپس کا اپنا بیوستہ ہے کہ بولنا کہ یہ نہیں ہے جونا خراب ہے چار سال میں لوگوں کو اٹھاگا جا رہا ہے تو بیپس کے اپنے آرو پر پر جس طرح سے لوگوں کو آبیندن رہا لوگوں کو جوڑے آبیندن کیے گا ہے جس طرح سے لوگ بڑھتی ہونا چاہتر کہیں جو چار سال کا یہ ٹھول ٹائم پیریٹ رکھا گیا ہے چار سالہ نوکے کے لئے اس کے بار اس میں یہ بیوستہ بھی رکھی گئی ہے کہ پسٹی پسند ہم کریں گے جو سے بہتر ہوں گے کام اچھا کریں گے جن کی اچھی پرپومنس ہرے گا ان کو ہم ستھائی کریں گے سرکار کمیشن بھی جیں گے تو بہتر یہاں پر جنہ لائک لے کے آئی تی سرکار حالا کی اپنا ایک دسٹی کوڑ ہے پتھرال آبیندن بتاتے ہیں کہ لوگوں نے اس کو ہاتھوان دیا ہے آبیندن دی ہوئے جی اور اکھلے شادوں نے برابر ساتھا پکس میں نشانہ ساتھو ہے بولا کہ یہ برابر اب پردیش کو بھڑکاوے کی رانیتی ہو رہی ہے بھڑکا کر ان کو بھرمیت کیا جا رہا ہے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے بھڑکا کریں گے بھڑکا کریں گے سنگر جو کرے گا ستا تک بھی پہنچے گا گھراب اکلے شادوں نے بھی آروپ لگا ہے کہ پردیش کے لوگوں کے ساتھ اندھائیں ہو رہا ہے اور آدھکاریوں پر جھوٹے مقدمے لگا جا رہے ہیں یہ مقدمے ہو رہے ہیں جو بھی اندھائیں ہو رہا ہے وہ تو بھی تپس کی آبار لڑھانا لاجمی ہے بہتر ستا سو پچکو انوان ہے اور انکاری دینی چاہیے کہ کون رکت ہو رہی ہے بہتر ہے جو بھڑکا کریں گے بہتر ہے بہتر ہے تو یہاں پر جب سوال پوسٹا ہے تو یہاں پر سرکا جواب بھی جتی ہے حلانکہ پاکاراward بھی ہوتا ہے پر یہاں پر جنتا یہ مدتا ہے دراتی سنگر سے اٹھانا بہت جروری ہے لیکن ہمارے جس کی پتگڑا رہی ہے جہاں لوگتنٹ رہے تو دراتی سنگر زروری ہے اور دراتی سنگر کی پتگڑا رہی ہے ہمارے بار سہبہ میں کتنا تراثنے سنگر ہوگا کتنی جبین پر اس سر پر لازنیتی ہوگی تویٹ رازنیتی پیانوالی رازنیتی سے اللہ گھٹکہ اگر جلاتے سنگر ہوگا تب ہی بہتر مانا سکتا ہے کہ ہاں اس عدیبیشن کا مول تیس پورا ہوا ہے غورب اکلش آدن یہ بھی آراب لگا ہے کہ ساتھ کے دوران ان کو بولنے پورا آپ سمیں نہیں دیا گیا غورب اس کور پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دہنے بار عدیب میں سرکاری سکول کے سکشک کا سکول میں آرام کرتے ہوئے ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں سکشک شوتے نظر آ رہے ہیں تو وہیں دوسرے ویڈیو میں بچے سکشک کی گاڑی دھوتے نظر آ رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو بیقا پور تحصیل کے ترون سکشہ شیط کے کمپوزٹ ودیالے رکھونا کا ہے وہیں بی ایس اے سنتوش کمار رائے نے بتایا کہ ماملہ سنگیان میں آیا ہے ویڈیو کے ادھار پر ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے دوسری پائے جانے پر ویبھاگی کاروائی کی جائے گی اس قبر پر ہمارے سماتھ آتا راگوین موجود ہے راگوین عروب لگایا گیا ہے کہ بچوں سے گاڑیاں دھولوائے جا رہی ہیں اور ٹیچر وہاں پر سکشک شوتے نظر آ رہے ہیں کیا ماملہ ہے پورا ہی ہے جی راگوین تارون بلاک کا ہے سکشہ شیط تارون پڑھتا ہے اور یہاں کمپوزیٹ ویڈیالہ ہے جو کی رکھونا ویڈیالہ ہے اگر بتا دے دیئے دو پہلے کا وائرل ویڈیو ہے اور وائرل ویڈیو ایک نہیں دو دو وائرل ویڈیو ہو رہے ہیں جس میں ایک ویڈیو میں بچے جو ہیں وہ ادھاپک کی گاڑی دھول ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا ویڈیو اگر دیکھا جائے گا تو دوسرے ویڈیو ویڈیو میں ادھاپک سو رہے ہیں اور اگر بات کی جائے گی کہ یوگی شرکار کی اس کے ساپیچ میں اگر بیڈیالیوں کی بات کی جائے گی تو یہ معاملہ جو ہے بیسک سچا دھکاری تک پہنچ گیا ڈی ایم تک پہنچ گیا اور اس پہ کاروائی ہونے کی بات تہی ہے جی راگوین بیسے تک پہنچ گیا ڈی ایم تک پہنچ گیا کاروائی کیا ہوئی اس پہ سکشک پہ کیا کاروائی کی گئی ہے اور بچے وہاں پر جہاں ویڈیالی ویڈیالی آرجن کرنے کا جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جو بچے ہیں وہ بیٹھ کے گاڑی دھو رہے ہیں کئی جو ویڈیالیوں کا ایسا جگہ آیا ہے جہاں پر ان کو جھاڑو لگوائی دیا رہی ہے تو ان سب چیزوں کو کئی نہ کئی روکنا بھی چاہیے اس پہ کاروائی کیا ہوئی میں یہ جانا چاہ رہا ہوں بلکل منیز بتا دیں تو یہ پورے معاملے کو لے کر کے ڈی ایم نے ساتھ طور پر بیسک چچھا دھکاری کو لیردیش لیا ہے کہ اس معاملے کی گہنتہ سے جانچ کرا کر کے اور ان کے اوپر جو بھی اگر اس میں سنلپ پائے جاتے ہیں چاہے ادھیاپک یہ گاڑی دھولوانے کا معاملہ ہو چاہے سوتے ہوئے کا جو بیڈیو وائرل ہو رہا ہے تو اس کو لے کر کے گہنتہ سے جانچ کی جائے گی جانچ کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کے خلط کاروائی کی جائے گی اگر بات کی جائے گی یہیں ابھی دو دن پہلے جو بھی ایک پراثنی جو ہے وہ ڈیوہ کا ہے پانڈے کا پروہ پڑھتا ہے وہاں پر آگر بتا دیں آپ کو تو مدیان بھوجن میں چاول اور نمک کے ساتھ میں مدیان بھوجن بھی آ گیا تھا تو جس کو لے کر کے ڈیوہ جو ہیں اس کے اوپر کاروائی کیا ہے پردھانا دھاب کا سسپنٹ کی گئی ہے تو بہرحال پردھانا دھاب کا سسپنٹ ہونے کے بعد ہم لوگوں نے جا کر کے نریچھڑ کیا تو سارا محاملہ جو ہے وہ مدیان بھوجن کا جو سامنے آیا تھا وہ ہی نکلا ہے تو اس کو لے کر کے اگر دیکھا جائے گا تو وائرل ویڈیو جو ہے وہ کہیں کہیں اپنی ایک سچائی کا تعلامہ دکھالے کے لیے بدیالے کا بنا ہوا ہے جی لاغنے دو ویڈیو وائرل ہوئے ہیں جس کو لے کے پردھانا چارہ کا کیا بیان اس پہ آیا آپ نے ان سے بات کری دیکھیں اگر ٹیچر کی بات کی جائے گی تو وہاں جو ادھیاپک ہیں وہ یہ تیز قبولنے سے تیار نہیں ہے وہ یہ باتا رہے ہیں کہ یہاں پہ بھگل میں کیاری بنی ہوئی تھی بچے جو ہے وہ کیاری کیاری میں پانی ڈال رہے تھے جس کو لے کر کے ایک دو جو بچے ہیں وہ گاڑیوں کے اوپر پائپ چلی گئی ہے اب وہ کہتے گئی ہے یہ ان کو نہیں پتا ہے راوین کہیں پر پانی بھرا جارہا ویڈیالوں میں کہیں پہ سکشک سوتے نظر آ رہے ہیں کہیں پہ بچوں سے جھاڑو لگوائی جا رہی ہے کہیں بچوں سے گاڑی پوچھوائی جا رہی ہے تو یہ ایک بڑا وشہ ہے اس وشہ پہ دو ویڈیو اگر وائرل ہوئے ہیں تو اس پہ ڈی ایم کو سنگیان لینے چاہیے اس میں جانس کی بات کر رہے ہیں فرحام چاہیں گے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیے گا اور ڈی ایم سے ان ویڈیو کو دکھا کے اس کا سنگیان ضرور لی جائے گا اس کا حور پہ جڑنے کے لئے آپ پہ بہت بہت دھنیواد کانپور میں راوت پور علاقے میں کشنا پوری کے دیر سال تک آئیکار افسر کا شف گھر کے اندر رکھنے کے معاملے میں بدوار کو پولیس نے جانچ کرنے پہنچی ہے جانکاری کے مطابق دیر سال پہلے 22 اپریل 2021 کو کوویٹ کے دونان افسر کا ندھن ہو گیا تھا مگر پتنی مطالی اور پتا رام افتار سمیت ان لوگ اس بات کو ماننے کو تیاری نہیں تھے دیر سال تک شف کو گھر میں رکھے رہے آئیکار ایوہاگ کے لوگوں نے ویولیش کا جانکاری کرنے پہنچے تو معاملے کا کھلاسہ ہوا اے ڈی سی پی لکھنو لکھن سنگھ یادو نے بتایا کہ پراجنوں نے کسی ساجیس کے تحر شف کو سورکشت نہیں رکھا تھا پراجنوں کا بھاوناتمنگ لگاؤ اتنا زیادہ تھا کہ میوٹھ ہونے کوئی بات بھی ان کو گھر پہ رکھا رہا اور ان کا بقائد دیکھ بھال کرتے رہے بیملیش کمار کا جو شف ڈیڑھ سال سے گھر پہ رکھا گیا تھا اس سماندھ میں مجھے جانچ جانچ سے کساف دورہ دی گئی تھی میں نے اس سماندھ میں یہاں پر آ کر پوستاج کی اور یہ اپنی پرارمبک جانچ میں یہ پایا کہ جو پریوار تھا وہ اس فیکٹ سے کنوینس تھا پورا کہ وہ جیوی تھے اور ایموشنل اور سائیکلوجیکل جو بھی آپ کہیں اس سے ماتا پیتا زیادہ اٹیج تھے انہوں نے نشکرش پر پہنچے کہ وہ جیوی تھے اور اسی سلچلے میں وہ اس باڈی کو اپنے گھر میں رکھے رہے اس کی ساف سفائی بھی کرتے رہے اور ان کو یہ لگتا رہا کہ وہ جیوی تھے اس خبر پر ہمارے ساتھ کانپور سے انیل جھوڑ چکے ہیں انیل یہ ایک انوکھا معاملہ سامنے آئے جس میں پریوار کے ایک صدد سکو دیڑ سال تک مرد ہونے کے بعد بھی رکھا گیا اور اس کا برابر دیکھ بھال کی گئی لوگ کا یہ مانا تھا پریوار لوگ کا بھابنا تھا یہ جڑا ہوتا کہ یہ دوارہ صحیح ہو جائیں گے دوارہ اٹھ بیٹھیں گے کیا جنکار اس کو لے کر آپ کے پاس جی میں بتا دوں کہ یہ جو ویٹھ بیملے سمار نام تھا اور یہ کانپور کے راوتپور علاقے میں رہتا تھا اور یہ گجرات کے میں انکم ٹیکس عدھکاری کے طور پر تائنات تھا لیکن پچھلے کوویڈ دوہزار نائنٹین میں جب یہ کانپور آیا تھا اس وقت اس کو کوویڈ نائنٹین ہو گیا تھا جس کے تحت اس کی مرد ہو چکی تھی لیکن کہیں نہ کہیں پریوار والوں کا ایک ماننا تھا کہ یہ کوویڈ میں ہیں اور جیویڈ ہیں جس کو لے کے جگہ ان کی لوگ علاج کراتے رہے اور اکسیجن سلینڈر لاتے رہے میں بتا دوں کہ اس میں لگ بگ نو لاکھ روپے کوویڈ ٹائم پہ ان لوگ نے نو لاکھ روپے کے سلینڈر بھی خریدے تھے اور اس کا علاج کرانے کے لیے پروپر ابھی تک علاج کرا جا رہا تھا اس کے علاوہ بہت سی جانکاریاں ایسے ملی جس میں جو جھوڑ دنے والی چیزیں ہیں کہ پورا پریوار ان کو ایک جیبت مان کے ان کی سیوہ کرتا تھا اور گنگا جل سے پرچ دن ان کو نہراتا تھا جب اس کی جانچ گجرات جب کانپور آکے اس کے بارے میں پتا کیا انہوں نے ابھی تک جس میں میت ہوئی تھی وہاں سے ان کو ملا تھا لیکنی جو بھی ان کے پریجن تھے ان لوگوں نے نگر نگم میں اس کو نہیں لگایا تھا اور کہیں نہ کہیں ان کو جیبت بتایا جا رہا تھا جب گجرات کی ٹیم یہاں پہ آئی جب اس کے بارے میں جانچ کی لیکن پریوار والے کسی نہ کسی بھاونا کے چلتے ان کا انتین سسکار نہیں کر رہے تھے جب یہاں پہ انہوں نے پولیس کے انعالادکاریوں کی مدد لی تب جا کے گھر میں ہی لوگ کسی تھی کیسے گوز پائے جب دیکھا تو ان کی میت دیڑے سال پہلے ہو چکی تھی اور پریوار والی ماننے کو تیار نہیں تھے اس کے بعد پولیس پرشاہ سے نے اپنی دباؤں میں پولیس پرشاہ سے نے اپنی بھورس کے ساتھ میں ان کو کانپور کے ہیلٹ میں اس کا وہ کرائے گیا اس کے بعد جاچ پہ پائے گیا کی میت کی تھی جی ہاں نے لیے ایک انوکھا معاملہ سامنے آئے تھا جس میں بیبلیس کی میت ہونے کے بعد بھی دیڑے سال تھا ان کے پریوار والوں نے ان کو رکھا رہا ان کے بی بچے ان کے پتہ ان کے بھائی ان کی برابر سیوہ کرتے رہے اکسیزن کا سلنڈر بھی برابر ان کو دیتے رہے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا جب ہم ان کو ان کو مٹ گوشٹ کر دیا گیا تھا ہم شمشان لے کے جا رہے تھے تو ان کے اندر دھرکن جیسی محسوس ہوئی جس کے چلتے انہوں نے ان کو رکھا رہا ان کی سیوہ کرتے رہا اور اس امید میں سیوہ کرتے رہے کہ آنے والے سامنے میں وہ اٹھیں گے اور اپنے پریوار کے ساتھ پھر سے ایک بار مخاطب ہوں گے انہیل اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کو بہت بہت دھنے بات پھلا چار بجے کی چار بڑی خبروں باس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار